ہیلو ویوورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے دس ایڈ اسٹوری آف مائی پیکاک لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دس ایڈ اسٹوری آف مائی پیکاک میرے پیکاک کی گمزدہ کہانی پیکاک بولتے ہیں موڑ کو I used to have a pet peacock called میرو میرے پاس ایک پالتو پیکاک تھا جس کو ہم لوگ میرو کے نام سے بکارتے تھے I loved him very much میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا Our village has lots of large fields around it and میرو used to wander in them all the time ہمارے دیہات میں بہت ساری ہرے ہریالی تھی ہری زمین تھی اور اس گھاس کے اوپر اس ہریالی کے اوپر سارا دین میرو گھمتا پھرتا رہتا تھا In the evening he would come back home and dance beautifully شام ہوتے ہی وہ اپنے گھر واپس آ جاتا تھا اور خوبصورت انداز میں ناشتا تھا Home and dance beautifully beautiful ی مانے کے خوبصورتی کے ساتھ یہ ہے وہ peacock یعنی کہ ہم لوگ کہانی پڑھ رہے ہیں peacock کے مرتلک جو کہ اس بچے نے پال رکھا تھا اور دن نکلنے کے بعد وہ گاؤں کے خیتوں اور ہریالی کی طرف نکل جاتا تھا اور گھومتا پھرتا رہتا تھا اور جیسے ہی شام ہوتی تھی رات ہونے کو آتی تھی تو وہ اپنے گھر گھر واپس آ جائے کرتا تھا آگے چلتے ہیں One sad evening میروe did not come home ایک افسردہ شام میروe اپنے گھر واپس نہ آیا I was worried میں بہت پریشان ہو گیا and wanted to search for him اور میں اسے تلاش کرنا چاہتا تھا سرچ مانے تلاش کرنا میروe might have found a friend love my father میرے فادر نے ہستے ہوئے کہا میروe نے ہو ستا ہے کوئی دوست بنا لیا ہو you will see tomorrow he will come back with his friend تم دیکھو گے کل وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس آ جائے گا I did not sleep for a moment that night اور اس رات میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سو پایا as soon as it was morning we started searching for میروe جو ہی صبح ہوئی تو ہم لوگ میروe کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے I went to his favorite tree he was not there میں اس پسندیدہ درست کے پاس گیا لیکن وہ اس جگہ پر بھی موجود نہیں تھا I went to the bushes near the pond he was not there میں اس طالب کے قریب گیا جہاں پر جھاریاں تھی لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھا میں طالب کے نارے جھاریوں کی طرف گیا لیکن میروe وہاں پر بھی نہیں تھا then I went into the fields اس کے بعد میں کھیتوں کی طرف نکل گیا I called میروe میروe he did not come میں نے اسے پکارا میروe میروe لیکن پھر بھی وہ نہ آیا then I whishled but there was still no میروe اس کے بعد میں نے سیٹی بجائی اس کے بعد میں نے سیٹی بجائی لیکن پھر بھی وہ نہ آیا پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا a farmer was following his field ایک کسان اپنی زمین میں حل چلا رہا تھا what are you looking for سیف اللہ he asked اس نے سیف اللہ سے پوچھا تم کیا تلاش کر رہے ہو یہ وہ کسان ہے جو اپنی زمین میں حل چلا رہا ہے اور اس نے سیف اللہ سیف اللہ وہ بچہ جس کا وہ مور تھا وہ پیکاک تھا جس کو وہ تلاش کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ کس چیز کو تلاش کر رہے ہو سیف اللہ نے جواب دیا my pet پیکاک میروe I said اس نے کہا کہ میں اپنے پالے ہوئے پیکاک کو تلاش کر رہا ہوں he did not come back last night اور جو کہ گزشتہ رات واپس نہیں آیا ہے have you seen him anywhere کیا تم نے اسے کہیں دیکھا پیکاک I shot one last night because I like eating پیکاک he said اس کے سان نے کہا کہ گزشتہ رات میں نے ایک پیکاک کو گولی ماری تھی ایک پیکاک کا شکار کیا تھا شاٹ مانے کے گولی مارنا کیونکہ میں پیکاک کا گوشت پسند کرتا ہوں was the peacock wearing a silver ring on his foot I asked tearfully بچے نے اس گزشان سے پوچھا tearfully مانے کے روتی ہی آزم پوچھا کیا اس مور نے کیا اس پیکاک نے چاندی کی انگوٹھی پین رکھی تھی اپنے پاؤں کے انگولی میں yes he was replied the farmer کسان نے کہا ہاں اس نے وہ انگوٹھی پین رکھی تھی اپنے پاؤں میں oh my poor miru I started sobbing میں سسکیاں بھڑ کے رونے لگا oh میرے گریب miru یعنی کہ وہ بچہ سیفولہ جو اپنا پھرکاک تلاش کر رہا تھا اس نے جب یہ سنا کہ اس کا پھرکاک ایک کسان شکار کر چکا ہے اس نے اسے مار ڈالا ہے اور وہ اسے کھا چکا ہے پکا کر تو وہ بچہ جس کا نام سیفولہ ہے وہ سسکیاں بھڑ کر رونے لگا sobbing مانے کے سسکیاں بھڑنا he used to dance so beautifully اس نے کہا سیفولہ نے کہا کہ وہ بہت خوبصت انداز میں جھومتا تھا ناچتا تھا I cried and cried my eyes were red میں روتا رہا روتا رہا میں چلاتا رہا میں چلاتا رہا اور میری آنکھیں سرک ہو گئی لال ہو گئی the farmer wanted to console me but I could not stop crying وہ کسان مجھے بھیلانا چاہتا تھا وہ کسان میرے کو بھیلانا چاہتا تھا چپ کرانا چاہتا تھا لیکن میں چلاتا رہا میں چپ نہیں ہوا then the farmer said اس کے بعد کسان نے کہا I am sorry little boy چھوٹے بچے میرے کو اب سو سے I promise never to shot peacock again میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کسی peacock کو نہیں ماروں گا میرا میرو اب مر چکا تھا لیکن اب کم سے کم دیہات میں دوسرے بچوں کے peacock محفوظ ہو چکے تھے تو یہ تھی کہانی جو ہم نے پڑھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کسان نے اس میرو کا شکار کر دیا تھا اور اس نے اس کو پکا کر کھا لیا تھا لیکن جب بچہ رو رہا تھا تو بچے کو روتا ہوا دیکھ کر اس کسان نے یہ سبق حاصل کیا کہ اس طرح کسی peacock کو نہیں مارنا چاہیے اور جب بچے نے یہ سنا کہ ہوگی کمرس باکس میں اپنی رائے دیں گوڑ بائی